بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس بچو آج کی اس وڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں میوچل انڈکشن اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں سیلف انڈکشن اور وہاں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب کسی کوائل میں سے آپ کرنٹ کی ویلیو کو چینج کرتے ہیں تو اس سے اس کوائل کے اپنے اندر ہی ایک EMF induce ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے تھے self-induced EMF اور اس پروسس کا نام تھا self-induction ٹھیک ہے آج ہم بات کریں گے mutual induction کی اس میں ہم ایک کوئل کی بجائے دو کوئل لیں گے دونوں کوئل ایک دوسرے سے ایسے قریب قریب پڑی ہوگی ایک کوئل کے اندر current کی value کو آپ change کریں گے جس سے اس سے قریب پڑی ہوئی کوئل میں EMF induce ہو جائے گا اس پروسس کو ہم کہتے ہیں mutual induction اس کو یوں define کریں گے the phenomena in which a changing current in one coil induces an EMF in the other coil is called mutual induction ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو کوئل ہے ایک یہ کوئل ہے اور دوسری یہ کوئل ہے اس کوئل کے اندر ہم current کی value کو change کریں گے اور اس کوئل کے اندر EMF induce ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا رہی اب دیکھیں ان کو ہم نام دے دیتے ہیں جس کوئل کے اندر current کی value کو آپ change کریں گے اس کو ہم بولتے ہیں primary coil ٹھیک ہے اور جس کوئل میں EMF induce ہوگا اس کو ہم بولیں گے secondary coil ٹھیک ہو گیا اچھا جو primary coil ہے اس میں ہم نے current کو change کرنا ہے تو پہلے آپ نے اس کو ساتھ ایک battery attach کر دینا ہے اور ساتھ میں ایک real state ٹھیک ہے battery کا کام ہے اس میں سے current flow کرانا اور یہ جو real state اس کا کام ہے current کی value کو change کرنا آپ جانتے ہیں یہ ایک variable resistor ہے ٹھیک ہے یہ اس کا sliding contact ہے جب یہ sliding contact اپنے اس end پر ہوتا ہے یعنی extreme end پر تو اس وقت کرتے ہیں تو resistance کام ہوتی جاتی ہے اور circuit کے اندر current کی value بڑھتی جاتی ہے اس طرح سے resistance کی value کو change کر کے یہاں پہ ہم current کی value کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو secondary coil ہے اس کے اندر کوئی بھی ہم نے battery یا cell attach نہیں کیا ہوا صرف ہم نے ساتھ میں ایک galvanometer لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ جب اس کے اندر EMF induce ہوگا وہ اس میں current flow کرائے گا تو یہ جو galvanometer ہے یہ ہمیں show کر دے گا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی current flow کیا ہے یا نہیں flow کیا ٹھیک ہے بچو اچھا تو یہ ہم نے سیکھ لیا primary coil کیا ہوتی ہے اور secondary coil کیا ہوتی ہے اب ہی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے secondary coil کے اندر EMF induce ہوتا ہے اس کو جانیے ٹھیک ہے فرس کہنے شروع میں ہم نے اس کی جو resistance ہے وہ maximum رکھی ہوئے اس point کے اوپر ٹھیک ہے جب maximum resistance ہے تو اس سے کیا ہوگا وہ تھوڑا سا current کوئیل میں ایسے flow کرے گا current same magnetic field بنتی ہے اگر تھوڑا current ہے تو تھوڑی magnetic field ہوگی اور اس کی magnetic field اس neighboring coil سے بھی گزرتی ہے یہ اس کے قریب پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو magnetic field ہے وہ اس coil سے بھی گزر رہی ہے تو وہ تھوڑی magnetic field گزر رہی ہے لیکن جیسے ہی ہم اس sliding contact کو ادھر لے کے آتے ہیں ایسے تو resistance کم ہوتی جا رہی ہے اور current کی value بڑھتی جا رہی ہے جب current کی value بڑھتی جائے گی تو current کی value بڑھنے سے magnetic field بھی بڑھتی جا رہی ہے کیوں current سے magnetic field بنتی ہے تھوڑا current تو تھوڑی magnetic field زیادہ current تو زیادہ magnetic field بنے گی اب جب آپ نے اس کی resistance slow کر دی ہے current کی value بڑھ گئی ہے تو current کی value بڑھنے سے current سے بننے والی magnetic field بھی بن گئی ہے اور وہ magnetic field اس coil سے بھی گزر رہی ہے تو پہلے جب current تھوڑا تھا اس سے بننے والی field بھی تھوڑی تھی اور اس سے pass کری جو field تھی وہ بھی کم تھی پھر کیا ہوا آپ نے resistance کو کم کیا current کی value بڑھ گی current کو ہم نے بڑھایا تو اس کی magnetic field بنی تو اس coil سے گزرنے والی magnetic lines of force کی تعداد بھی بڑھ گئی یعنی یہاں پہ flux میں چینڈ آگیا تو جب جب کسی coil میں سے گزرنے والی magnetic lines of force چینڈ ہوں گی تو وہاں پر EMF induce ہو جاتا ہے تو اس طرح سے secondary coil کے coil کے اندر آپ نے current کی value کو change کی 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 سے change کی help سے ٹھیک ہے اور جو neighboring coil تھی اس کے اندر EMF induce ہو گیا جب یہاں current value کو change کرتے ہیں تو current سے بنی magnetic field بھی chain ہوتی ہے اور وہ chaining magnetic field اس coil سے pass کر رہی ہے تو یہاں chaining influx آجاتا ہے تو یہاں EMF induce ہو جاتا امید آپ کو یہ concept clear ہو گیا ہو گا اب ہم اس کی طرح پڑھتی ٹھیک ہے اچھا پہلا point میں سنجھ دیتا ہوں if current is constant اگر اس coil کے اندر current کی value کو constant رکھتے یعنی اس کو change نہیں کرتے اس کو بننی والی magnetic field وہ بھی same ہو گی change نہیں آئے گا تب tک EMF induce نہیں ہو گا اس لیے اگر current کی constant value رکھتے ہیں تو پھر یہاں پہ کوئی change flux نہیں آتا ٹھیک IP کا مطلب primary current ادھر current flow اس کو بولیں گے primary current IP اگر constant ہوگا یہ ہماری secondary coil ہے اس کے flux کو ہم نے چھوٹا س لکھ ہوگا اس کا current flux اس number of turns سب کے ساتھ پی 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 لگائیں گے تو جب یہاں پر IP value constant ہوگی تو اس میں کوئی change flux نہیں آگا یعنی secondary flux 0 ہوگا اگر آپ چینج current لے کے آتے ہو اس point کو یہاں پہ change current produce کرتے ہو جب آپ نے primary current value کو change کیا تو اس secondary coil کے اندر change influx آ جائے گا اور جتنا زیادہ آپ پہ primary current change لائیں گے اتنا زیادہ یہاں change flux لائیں گے اتنا زیادہ flux میں change لائیں گے تو ان کا آپس میں ڈیریک ڈیلیشن اس لئے میں لیکھا delta phi s is proportional to delta ip primary current میں change ہے secondary coil کے flux میں flux in change in flux میں ٹھیک ہے اب دیکھ آگے اب یہ تو ایک loop کے لئے ایکوال آیا ساتھ میں آگے ہمارے پاس constant proportionality that is n اس کو بول دیا اپنے equation number 1 ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ find کرنا ہے کہ اس coil کے اندر ایسے لگا دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہی چیز ہے کوئی نئی چیز میں نے نہیں لکھی یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ ایک primary coil بھی ہے اور ایک secondary coil بھی ہے تو ہم کیونکہ اس secondary coil کے اندر EMF کو ہم calculate کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لئے ہم نے ساتھ میں SS لکھا یہ ہم نے لکھا EMF in the secondary coil is equal to minus NS یعنی number of turns in the secondary coil is equal to delta 5S یعنی change influx in the secondary coil divided by time delta T یہ آگے ہمارے پاس equation number 2 اب آپ نے یہاں پہ دیکھیں N into delta 5S یہ اس کی جو value نے یہاں پھٹ کر دیا ٹھیک ہے بچوں تو پہلے اس کو تھوڑا سا rearrange کر کے لکھیں گے minus کو باہر کر دیا ہم نے ٹھیک ہے اور اس کو N کو delta 5S کو نا ہم نے ایسے ایک bracket میں کر دیا ٹھیک ہے اب اس کی value میں یہاں سے پھٹ کروں گا یہ دیکھی جہاں پہ کیا ہے جی M into delta IP ٹھیک ہے تو اس کی جگہ پہ میں نے یہ value پھٹ کر دی M into delta IP آگیا ٹھیک ہے اچھا بس اب ہمارا answer آگیا کوئل ES is equal to minus M into delta IP by delta IT ٹھیک ہے اب یہ کیا بتاتا ہے یہ relation ہمیں کیا بتاتا ہے میں نے یہاں پہ لکھے دیسی کیاوشی ہے شوزہ دع induced EMF in the secondary کوئل is proportional to rate of change of current in the primary کوئل جتنا زیادہ rate of change of current ہوگا primary کوئل کے اندر اتنا زیادہ induced EMF ہوگا in the secondary کوئل ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں EMF in the secondary کوئل وہ یہ دیکھیں AP rate of change of primary current ٹھیک ہے تو اس primary coil کے اندر جتنا زیادہ rate of change of current ہوگا یعنی ایک سیکنڈ میں جتنا زیادہ آپ change لے کے آئیں گے اتنا زیادہ اس کے اندر EMF انٹیس ہوگا ایک سیکنڈ کے اندر جتنا کم آپ current میں change لائیں گے اتنا کم اس کے اندر EMF انٹیس ہوگا یہ ایکویجن ہمیں یہ بتاتی ہے میں نے ساتھ میں لیکی بھی دیا اس کو ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارا M ہے نا M یہ constant of proportionality ہے اس کو ہم کہتے ہیں mutual inductance اور اس کی value نکال نہیں ہے simply یہ bracket جو آنا یہ پوری کی پوری ادھر لا کے نیچے divide کار دوں یہ دیکھو M is equal to یہ آگے ہمارے پاس EMF in the secondary coil divided by rate of change of current in the primary coil ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ratio ہے ان دونوں کے طرح اندر میں تو اس کو ہم define بیشی طرح ہی کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ratio یہ نا جیسے A ratio B ہوتا ہے یہ دیکھیں A by B کو ہم کیا بولتے ہیں A ratio B تو بیسے یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس mutual inductance ہیں وہ کیا ہے یہ secondary EMF ٹھیک ہے اور rate of change of current in the primary coil میں ratio ہے تو اس کو ہم یوں ہی define کریں گے the ratio of EMF induced in the secondary coil to the rate of change of current in the primary coil is called mutual inductance M سے اس کو show کیا رہتا ہے ٹھیک ہے بچوں اوکے اب ہم آج جاتے ہیں جیس کے unit کے اوپر ٹھیک ہے تو unit کے لیے اس کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایسا ہی unit کس کا mutual inductance کا ٹھیک ہے so M is equal to ES divided by IP by IT یہ لکھا اب اس کو rearrange کر کے لکھو یہ پورا divide ہو رہا ہے نا ultra au کے multiply ہو رہے گا تو delta TU پر آجیں گے ٹھیک ہے تو یہ آگے ہمارے پاس EMF یہ time اور یہ آگے ہمارے پاس current میں change ٹھیک ہے اچھا ہم نے unit نکال لیا تو یہ EMF کو unit کیا ہوتا ہے ہمارے پاس volt یہ time کا unit کیا ہوتا ہے second اور یہ ہمارے پاس جو current ہے changing current اس کا unit کیا ہوگا ampere ٹھیک ہے تو یہ بن جاتا ہے volt second per ampere جس کو ہم show کرتے ہیں Henry سے ٹھیک ہے تو Henry اس کا بھی unit ہے اب ہم Henry کو define کریں دیکھیں دھیان سے سنیے 1 Henry is the mutual inductance of the pair of coils in which rate of change of current of 1 ampere per second in the primary coil cause and induce EMF of 1 volt in the secondary coil اب یہ definition کیا بتاتی ہے بچو یہ بتاتی ہے کہ pair of coil کی جو mutual inductance ہوگی وہ 1 Henry ہوگی جب primary coil کے اندر ایک second میں آپ ایک ampere current کا change لے کر آئیں گے اور secondary coil کے اندر 1 volt کا EMF induce ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ان کی جو mutual inductance ہوگی وہ 1 Henry ہوگی ٹھیک ہے بچو امید آپ کو یہ concept سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اب ہم بڑھتے ہیں the factor affecting the mutual inductance ٹھیک ہے چار فیکٹر ہیں آسان سے ان کو یاد رکھ لیں number one number of turns جتنی زیادہ number of turns کرتے جائیں گے اتنی زیادہ mutual inductance بڑھتی جائے گی ٹھیک ہے number two area of the coil اگر آپ کوئل کے area زیادہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس صحیح mutual inductance جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے اگر area کم کرتے ہیں تو mutual inductance کم ہو جائے گی number three بات کریں گے closeness of the coil وہ دو کوئل اگر بہت زیادہ distance پر پڑھیں گے دور دور ہیں تو mutual inductance کم ہو جائے گی اگر ان کو قریب قریب رکھیں گے تو mutual inductance بڑھ جائے گی ٹھیک ہے اور last میں nature of the core material core material کیا ہوتا دیکھو اب یہ جو ہمارے باس ہے نا یہ coil اس کے اندر ہم نے ایک material use کیا جو green کلر آپ کو نظر آ رہے یہ core material کی کیا نیچر اگر یہ iron ہوا تو iron کے اندر یہ property ہے اگر وہ magnetic field کے اندر آکے خود کو magnetize کر لیتا ہے اور